جنہوں کی انسانوں کے ساتھ مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں بعض دفعہ جنات جو ہیں وہ دوست ہوتے ہیں انسانوں کے بعض دفعہ شاگرد ہوتے ہیں بعض دفعہ تابدار ہوتے ہیں بعض دفعہ خبردار کرنے والے ہوتے ہیں مختلف کپیسٹی میں یہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں دیکھتے تو ہیں وہ آپ کو لیکن آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے اچھا جنات میں شیعتین جن بھی ہوتے ہیں اور اچھے جن بھی ہوتے ہیں ایمان والے بھی ہوتے ہیں مومنین بھی ہوتے ہیں حافظ ہوتے ہیں فقیح ہوتے ہیں مفسر ہوتے ہیں محدث ہوتے ہیں اولیاء ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شیعتین ہوتے ہیں قادبین ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں مکار ہوتے ہیں مفسد ہوتے ہیں فساد کرتے ہیں تو ہر قسم کا طبقہ جو انسانوں میں پایا جاتا ہے وہ جنات میں پایا جاتا ہے اسی لیے جب سورہ الناس کی آپ تراوت کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میندل جنہ دیو الناس وہ جو جنوں میں سے اور وہ جو انسانوں میں سے ان سب سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کیونکہ یہ تمام خصلتیں دونوں میں پائی جاتی ہیں تو اب جنات کو جو لوگ تابع کرتے ہیں تابع کرتے ہیں تو پالتو کا لفظ نہیں بلکہ تابع کا لفظ آتا ہے کہ وہ ان کی اتباع کرتے ہیں ان کا کہنا مانتے ہیں اب اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ جنہیں یہ جنات کو قابو کرنے کا یہ جو سوار ہوتا ہے سر پر وہ طریقے شیاطین والے اپناتے ہیں گندگی غلازت گناہ ایسے طریقے اپناتے ہیں جن سے گھن آتی ہے جو حرام طریقے ہیں وہ بلکل پلیدی اور غلازت کی زندگی گزارتے ہیں کہ جو شیاطین من الجن ہیں جو جنوں میں سے شیاطین ہیں وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی تابیداری بھی ہو سکتی ہے اور وہ بھی جنوں کی تابیداری میں جا سکتے ہیں دیکھنا ہے کہ معاملہ کیا رکھتے ہیں وہ لوگ اچھا جیسا پہلے زمانے میں جیسا پہلے زمانے میں کاہن ہوا کرتے تھے غلیز پلید گندے غلیز لوگ ہوتے تھے بلکل غاروں میں رہتے تھے وحشت ہوتی تھی ان کو دیکھ کر اور ایمان لانے کے بعد بھی ان پر کچھ اثرات رہتے تھے اس زندگی کے پہچانے جاتے تھے تو بہرحال وہ لوگ جنات سے کمیونیکیٹ کرتے تھے اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے ان کو پتا تھا کہ جن ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان کے تابے ہیں کیونکہ یہ ان کی سی زندگی گزار رہے ہیں اور جو اچھے ہو جاتے تھے جن وہ اکثر چھوڑ کر چلے جاتے تھے وہ اتباع نہیں کرتے تھے ہاں وہ آتے تھے کمیونیکیٹ کرتے تھے ایسے کتنے واقعات میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ ایک تابے جن تھا وہ ایمان لے آیا اور وہ چاہتا تھا کہ جس کا تابے ہے وہ بھی ایمان لے آئے تو جب وہ ایمان لے آیا تو وہ جن اس کو چھوڑ کے چلا گیا کیونکہ اب تو ایمان کا معاملہ ہو گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو میں نے آپ سے بیان کیا جس میں حضرت ابو موسیٰ شریع اس عورت کے پاس گئے جس کے پاس ایک شیطان جن تھا تو وہ عورت جو حق پر نہیں تھی بس یہ مشہور تھی بات کہ اس کے پاس ایک تابے جن ہے تو وہ اس کے پاس گئے تاکہ کیونکہ خبر نہیں آ رہی تھی اور ضروری تھا کہ خبر آئے اس لیے اس کے پاس گئے کہ بھئی انسان تو بہت دیر میں پہنچیں گے جائے گا واپس آئے گا تم جن بھیتو جلدی جا کے واپس آ جائے گا خبر تو ہمیں مل جائے نا تو اس لیے اس کو انہوں نے استعمال کرنے کے لیے کہا لیکن اس عورت نے جب جن سے کہا تو جن نے کہا بھئی حضرت عمر کے پاس تو ہم جاتے ہیں نہیں ہم تو ڈرتے ہیں شیاطینوں من الجندوں کے بعد جانے سے تو اب یہ معاملہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جنات سے کیا کام لیا جا سکتا ہے تو اب اس کے اندر مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اب دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کا واقعہ میں نے آپ سے بیان کیا تھا جس میں ایک جن نے یہ کہا کہ مجھے حضور نے نجد کے جنوں کی طرف دعائی بنا کر بھیجا ہے تو دین اسلام کے لیے حضور نے ان کا استعمال کیا یہاں پہ ابو موسیٰ اشری کا اپنا تو جن نہیں تھا اس عورت کے پاس وہ ایک خواہش لے کے گئے تھے کہ اگر تم چاہتی ہو ہمیں امیر المومین کے خبر چاہیے تو اگر تم ایسے کر سکتی ہو تو جن بھیج دو تو انہوں نے ڈائریکٹ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا وہ ایک دکہ اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کتابوں میں لیکن زیادہ تر اس طرح جنوں کے پاس اپروچ کرنا یہ کوئی اچھا تھاٹ پروسس نہیں ہے انسانوں کو ان لوگوں کی دنیا میں جا کر ان سے کمیونیکیٹ کرنے کا کوئی ایسا خاص ضرورت نہیں ہے ہماری اپنی دنیا ہے ان کی اپنی دنیا ہے وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہماری دنیا میں رہتے ہیں اور وہ کوشش نہیں کرتے آپ سے بات کرنے کی انٹلرنلس آپ کو خود کوشش ہو ہاں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جن انسانوں کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اس کے مختلف سچویشنز ہوتی ہیں سرکمسٹینسز ہوتے ہیں بعض تو طریقے یہی ہوتے ہیں کہ وہ غلازت پلیدی دین سے دور نمازوں کی پابندی نہیں اور مختلف یہ چیزیں تو پھر دن جن جو ہے وہ اس طرح ایسے لوگوں پر زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ہلکی روح کے ہوتے ہیں تو یہ ایک روحانی معاملہ ہے تو جن ان کے اوپر پھر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن کے پیشت نظر جو ہے مختلف معاملات ہوتے ہیں تو بہرحال جنوں کو قابو رکھنا جنوں کو اپنا معاکل بنانا یہ اکثر تو یہ ٹھیک معاملات نہیں ہوتے آپ صالحین کے نزدیک یہ نہیں دیکھیں گے ہاتھ جن خود ہی آ کے ان کے تابع ہو جاتے ہیں تو تابع این ایسینس ہی ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنے صالحین ہوتے ہیں جن ان کے صحبت اختیار کر لیتے ہیں جن ان کے کام کرتے ہیں اس کو ثواب کا اور نیکی کا عمل سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ والوں کی خدمت نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے وہ اور معاملہ ہوتا ہے لیکن وہ خود اس کی خواہش اور اس کی طلب نہیں کرتے کہ ہم جنوں کے اوپر دسترس حاصل کریں یا ان کو معاکل بنائے یا ان کے ذریعے کوئی معلومات حاصل کریں وہ ان شعبد بازیوں میں نہیں پڑتے جو صالحین ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں تو جنوں کو قابو کرنا ان سے کام لینا انہیں اپنے تابع کرنا یہ ایسے امور ہیں جس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ اتنی محنتی اگر تم نے کرنی ہے بے شک اتنی محنت اپنے ایمان پر اور اپنے اخلاص پر اور اپنے دین پر اور اپنے نفس پر کر لو تاکہ تمہارا درجہ جو ہے وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائے جہاں وہاں اتنی محنت لگاتے ہو یہاں اتنی محنت کر لو تاکہ اس کا تمہیں کوئی ثواب ہو عجر ہو اور تجھ فائدہ ہو اس دنیا میں آخرت میں تمہارے آنے والی نسلوں کو تو اللہ عز و جل سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالی ہمارے دلوں کو مت پھیرنا ہدایت دینے کے بعد اور ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا اور ہمیشہ اپنی تابداری میں رکھنا ہمیشہ اپنا بندہ بنا کے رکھنا ہمارے اندر صرف یہی ایک احساس ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اس کے غلام ہیں ہم اس کے عبد ہیں کیونکہ اس سے پھر انکساری پیدا ہوتی ہے اور غرور ٹوٹتا ہے جہاں انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے وہاں غرور ہونے لگتا ہے وہاں غرور اور رعونت طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ